امریکہ نے ایران کے تمام مالیاتی شعبوں کو بلیک لسٹ کر دیا جس سے مشکلات کی شکار ایرانی معیشت کو مزید دھچکہ پہنچنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے سے کڑی اقتصادی پابندیوں سے لڑکھڑاتی ایرانی معیشت کو مزید مشکلات سے دوچار کرتے ہوئے ایران کی اٹھارہ بینکوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے جو اب تک امریکی پابندیوں سے محفوظ تھے امریکہ کے جانب سے ایران کے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو صرف بلیک لسٹ نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ کام جاری رکھنے والے غیر ملکی اور غیر ایرانی مالیاتی اداروں پر بھاری جرمانہ بھی آیت کیا جائے گا بائٹہ اوسر جاری بیان نے کہا گیا ہے کہ ایک دام امریکی ڈالر تک ایران کی غیر قانونی رسائی کو روکنے کی ہے ایران کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران اپنا جوہری پروگرام بند کر کے دہشتگردی کی سرگردیوں کی حمایت بند نہیں کرتا امریکہ نے عالمی جوہری موہدے سے دستبرداری کے بعد سے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں آئیت کی ہیں اور غمان برس دونوں کے درمیان تناؤں میں اضافہ ہوا ہے